پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں ووٹ دیتے ہیں ان کے اوپر وہی فرائز ہیں جو ہر پاکستانی کے ہیں اور سٹیٹ کے بھی وہی فرائز ہیں جو کہ ان کو دینے چاہیے بغیر کسی تفرقے کے جب رحمان مالک صاحب وہاں پر گئے تو ظاہر ہے دل برداشتہ لوگ جو ہیں وہ روتے پیٹتے مرتے کیا نہ کرتے ہسپتالوں میں جب ان کے سامنے لوگ دم توڑے تھے تو ایک عورت سے ان کا ایک مقالمہ ہوا جس میں اس عوام کی جو ایک لیڈرز کے لیے جو ایک سوچ ہے جو ایک سمجھ ہے گرہ اس کو دیکھئے گا کہ وہ کس پیمانے پر ان کو تولتے ہیں پلوں کی سوٹ ہمیں نہیں میں خجاب کو پوچھ رہا ہوں انہوں نے سارا واقعہ ہونے کے بعد محبت کیوں آئے یہ سب لوگیتر سوجود ہے وہ کہاں دیں انہوں نے نہیں سمجھ رہا ہوں یہ خجاب علی سے چھکو یہ ہی تو ہو گئے خدا کی جام میں ہمارا ایمان ہے گوشن ہی دو گئے اللہ گوشن ہے بڑی میتوانی ان خوجوں سے کہیں کہ کچھ بلکل ہوگی بلکل ہوگی ان کے موں سے یہ نہیں کہا جاتا وہ مجھد ہے اقادت کہاں ہم اپنی مجھد تو کہتے ہیں مجھد میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور کہہ بھی کیا سکتے تھے جب ایک وفاقی پیڈرل انٹیریل منسٹر کی اتنی ہو جائے کہ عوام ان سے پھول لینے پر بھی راضی نہ ہو اور اتنے نالا نظر آئیں اور میں شاباش دینا چاہوں گی اس عورت کو اس ماں کو بیٹی کو بہن کو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کتنے رشتدار کتنے لوگ اس کی کتنے مرد حضرات اس اسپدال میں داخل ہیں لیکن حمد تو کی اس دو گھڑی سبر سے کام لو دو ساتھیوں کہ میں جتنی بار آپ کو نیک کام کی طرف بلایا ہر بار آپ لبین کہتے ہو جائے اپنا سب کچھ اسرام میں بڑا کرنے لیے سیار ہو گئے یہ نہیں دیکھا کہ اسرام میں کتنے خطرات ہیں کبھی آج تک مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں پیدا ہوا خدا گواہ ہے آپ نے ہمیشہ پوری طرح کلاب کی حضرت ہے وہ بہت ہی ہے اور خدا آپ سے وفا کرے خدا آپ کی لطنوں سے وفا کرے آپ کبھی غم نہ دیکھیں آپ کے سارے غم خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائیں اور سارے وعدے آپ کے حق میں پورے ہوں جن کا پورانی پیشگوئیوں سے تعلق ہے اور پورے ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں آپ کی آنکھیں سنڈی ہوں آپ کے سینے ہم سے بھر جائیں بدل جائے گی تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبر نمرد کا تم تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبر نمرد کا موسیقی گن قبر موسیقی اگلی نصب میں جو مخالفتیں دیکھیں گی وہ بڑی بڑی حکومتوں کے اجتماع کی مخالفتیں ہوں گی کیونکہ یہ دور جو ہے یہ مٹا دیا جانے والا دور ہے یہ چھوٹی چھوٹی چند حکومتیں مل کر جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو دنیا سے مان کر پلتی ہیں اور ہر چیز میں محتاجی رکھتی ہیں اور خدا نے جو تھوڑا بہت دیا ہے اسی پر تکبر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خدا کی جماعتوں سے ٹکر لینے کی سوچ رہی ہیں یہ دور مٹنے والا دور ہے آئندہ بھی مخالفت ضرور ہوگی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل پر داخل ہو یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں اس مخالفت کے بعد جو اگلی مخالفت مجھے نظر آ رہی ہے وسیع پیمانے پر وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں ہے اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی سازشیں کریں گی اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں بھی لکھ دی جائے گی مجھ سے پہلے خلافان آندہ آنے والے خلافان کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر دواکر رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف لکھانا میں آندہ آنے والے خلافان کی قسم خواہ کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح حمد اور صبر کے مدائرے کرنا اور کسی دنیا کی طاقت سے خوف لکھانا یہ خدا جو اتنا مخالفتوں کو مٹانے والے خدا والا خدا ہے وہ آندہ آنے والی زیادہ عقلی مخالفتوں کو ہمیں چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور نشان مٹا دے گا ان کے دنیا سے ناکامی تکبیر اللہ حمد یاد حضرت امیر المہمید حضرت محمد المستقع حضرت سیدہ علامہ مددی جماعت احمدیہ نے بہرحال خطہ کے بعد ایک اور خطہ کی مدد میں داخل ہونا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل لی سکتی ہے